یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگنا سوال کسی بذرگ کے مزار پر جا کر یہ کہنا کہ اے فلاں بذرگ ہماری یہ حاجت پوری کر دو یا بذرگ کی قبر پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لئے یہ دعا فرمائیں قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کر کے عند اللہ ماجور ہوں جواب اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان ایسی اشیاء کے حصول کے لئے جو مخلوق کے اختیار میں نہیں ہیں مخلوق کے کسی فرد کو پکارنا شرک ہے اور پھر مردے کو جو نہ سن سکتا ہے اور نہ جواب دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان اگر تُو نے یہ کام کیا تو ظالموں میں شمار ہوگا سورة یونس آیت ایک سو چھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی غیر اللہ کو اپنی حاجت روئی یا مشکل کشائی کے لئے پکارے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں سورة یونس آیت نمبر ایک سو سات صحیح حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّتَ لَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَىٰ اِن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ جان لو کہ اگر ساری امت تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے اور اگر اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی قرآن میں ایک جگہ ہے اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ بے شک جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لئے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس تم اللہ کے ہاں سے رزق مانگو اور اس کی عبادت کرو سورة عن قبوت آیت سترہ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعْبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اور ایسے لوگوں سے کون زیادہ گمراہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کی آواز سے بھی بے خبر ہوں اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے سورت احقاف آیت پانچ اور سات اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کو حاجت روائی کے لیے پکارنا ان کی عبادت ہے حالانکہ انسان صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُصْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءِ کہ مصطر بے بس شخص کی دعا کو قبول کرنے والا اور مشکل کو حل کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے سورة النمل آیت باسٹھ یہ چند دلیلیں ہیں ورنہ اس کے بیان کے لیے قرآن و سنت میں کئی ایک نصوص موجود ہیں جن کو پڑھ کر کوئی بھی ذی شعور اور صاحب عقل اللہ کے سوا کسی کو حاج تروہ اور مشکل کشان نہیں سمجھ سکتا یہ تو ایسی کھلی حقیقت ہے کہ مشرقین مکہ بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراف کا ذکر کیا ہے اگر کسی بزرگ کی قبر پر جا کر حاج تروہی کے لیے پکارنا درست ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا بزرگ دنیا میں کون ہو سکتا تھا حال یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر کسی حاجت کے لیے کبھی نہیں پکارا اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ خصوصاً خلفاء راشدین کو اپنے دور میں بڑی بڑی ضرورتوں اور مصائب کا سامنا تھا وہ ضرور اللہ کے رسول کی قبر پر آتے بلکل اسی طرح دعا کا مسئلہ ہے ان جلیل القدر صحابہ میں سے کسی نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر آ کر یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لئے دعا کر دیں ہاں زندگی میں جو واقعہ تن بزرگ ہو اس سے دعا کروانی درست ہے اور اس میں بھی بزرگ سے نہیں مانگا جاتا بلکہ اسے